زنا تمان ایک زمانے میں ایک بہت بڑی موڈل تھی اور اس کے بعد ایکٹریس بن گئی لیکن ان کی جو نیجوی زندگی ہے پرسنل لائف ہے وہ بھی بڑی اتھل پتھل سے بھری ہوئی رہی ہے آئیے بتاتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ دو دو شادیاں انہوں نے کیوئی ہے لیکن بہت پچھتا رہی ہیں آج کل بھی کئی دفعہ انہوں نے بات کرتے ہوئے پرانی چیزوں کو یاد کرتے ہوئے پرانے زخموں کو جب کوئی تازہ کرنے کوش کرتا ہے تو بہت دکھی ہو جاتی ہیں زنا تمان ستر کے دہشک میں وہ ایک فیمس موڈل اور آئیکونک ایکٹریس بن گئی تھی سٹائلائز آئیکون ہر میگزین میں ان کی فوٹو ہوا کرتی تھی پرسنل لائف کی وجہ سے بھی سیونٹی ایٹ میں نکاح کیا تھا سنجی خان صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑے مسلمان ایکٹر اور اس کے بعد ایک سال میں شادی ٹوٹ گئی تلاق ہو گیا زینت نے حمد نہیں ہاری ہے بانتے ہوئے انہوں نے مزر خان کے ساتھ نائٹین ایٹی فائیڈ میں شادی کی پر وہ بھی بارہ سال کے بعد تلاق میں تبدیل ہو گئی شادی لیکن زینت امان نے بہت کچھ جھیلا دونوں شادیوں میں بہت تکلیف دیکھی ایک سال کے بعد ہی زینت امان نے کہا تھا کہ مزر خان سے بھی جو ہی شادی ہے وہ بھی نہیں چلے گی وہ بھی مزر خان کی کچھ عادت کی وجہ سے ان کا ہی کہنا ہے وہ شادی بھی ٹوٹنے والی تھی ان کو ایک سال کے بعد پتہ لگ کیا ہے مزر خان سے لیکن زینت امان کا کہنا ہے کہ پہلی پریگنسی کے دوران ان کے ساتھ کہیں پہ بھی مزر خان نہیں رہے اکیلی جھیلتی رہیں زینت امان ایک پتی کا ہونا عاشق ہوتا ہے ایک آپریشن ہوتا ہے وہ نہیں ملا ان کو پھر جب ازان پیدا ہوئے زینت امان اور مزر خان کے دوسرے بچے کا جب جن ہوا تو زینت نے خود جا کے بتایا کہ دیکھو اب آپ آپ آپریشن نہیں کر رہے تو بہتر یہ ہی ہوگا کہ شادی کو یہیں ختم کر دیا جائے تو زینت نے خود تلاق مانگ کر تلاق لے لیا مزر خان سے بھی شادی کے بارہ سال کے بعد مزر خان سے شادی جو زینت نے سب کے خلاف جا کر کے کی تھی اسی لئے خود کے ڈیسیسن کو مینٹین کرنے کے لئے انہوں نے شادی کو بارہ سال چلایا موسیقی